السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ہے کیسے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہاری پیزا بنانے کی تو بہاری پیزا بنانے کے لیے یہاں پر میں نے چکن بونلس لی ہے اور یہ تقریباً نہ ڈیٹ پاؤ کے قریب ہے کیونکہ میں دو لارج سائز میں بہاری پیزا بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے بلکل چھوٹ چھوٹ سی بوٹیاں کروا رہی ہیں چکن کی اور اس کے لیے میں نے ون ٹیبر سپون بھر کے سرکہ ایڈ کیا ہے اور دو سے تین ٹیبر سپون نہ گاڑا دیں یہ ڈال دیا ہے بیچ میں اور تقریباً میں اس میں ٹو ٹیبر سپون بھر کے شامل کر رہی ہوں بہاری مسالہ اور ون ٹیبر سپون لیسن کا پیسٹ ون ٹیبر سپون ادھرک کا پیسٹ اور ساتھ میں میں یہ شامل کر رہی ہوں لیمن جوز یہ ریڈیمنٹ آپ کو مل جائے گا کسی بھی سٹور سے تو یہ میں نے تقریباً ون ٹیبر سپون بھر کے ایڈ کر دیا ہے بیچ میں تو بس اس کے لیے میں اس کے لیے میں کوئی مسالہ ایڈ نہیں کروں گی اور اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے اور پلاسٹک ریپ سے میں اسے کور کر لوں گی تقریباً دیر سے دو گھنٹے کے لیے تاکہ جو ہماری چکن تھے اس کے لیے اچھے طرح سے ہمارا مسالہ جو دکھا ہے ہم نے بیہاری مسالہ وہ اچھے طرح سے لگ جائے تو چلیں اس کو میں ایکسائٹر کرتی ہوں اور اب پیزا ڈو بنا لیتے ہیں تو پیزا ڈو بنانے کے لیے یہاں پر میں میدیا دے رہی ہوں تقریباً تین کپ بھر کے اور تین کپ میدے میں دو لارج سائز کی پیزا آرام سے بن جائیں گے تو اس کے لیے میں ایسٹ کا ایک پورا پیکٹ ڈال دوں گی تقریباً اس کے لیے ڈیر ٹیبل سپون ہوتا ہے یہاں پر ایسٹ اور یہ میں نے پورا پیکٹ ڈال دیا ہے بیچ میں اس کے لیے ڈیر ٹیبل سپون بھر کے میں ڈالوں گی یہاں پر پی سی ہوئی چینی ہاپ ٹیبل سپون نمک اور اس کے اندر میں تین سے چار ٹیبل سپون شامل کروں گی کوکنگ آئل کے اور اب اس کو اچھے طرح سے میکس کر لیا ہے اور نیم گرم پانی سے ہم نے سٹوک گوننا ہے اور پانی اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ جب انگلی پانی کے اندر ڈپ کریں تو آپ کی جو انگلی ہے وہ برداشت کر لے پانی اور بہت زیادہ گرم پانی ہوگا تو بھی آپ کی ڈو بلکل نہیں پھولے گی تو ڈو میں نے یہاں پر گون کر رکھ لی ہے ایک سائٹ پر اور یہاں پر چکن جو ہم نے میرین اٹ کر کے رکھی تھی اب اس کو ہم کرنیں گے کوک تو بس یہاں پر کرائی کے اندر میں چکن شامل کروں گی اور بلکل تھوڑا سا پانی آئٹ کر دوں گی بیچ میں اور اس کو اچھ طرح سے میکس کرنے کے بعد اس کو میں اوپر سے کور کر کے تو پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب اس کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے گا اور چکن بھی ہماری اچھ طرح سے گر جائے گی اور بہت اچھا سا کلر آ جائے گا چکن کے اوپر تو ہم فلم آف کر دیں گے اور چکن کو نکال کر ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گی تو اسے میں اوپر سے کور کر کے کوکڑ لیتی ہوں تو یہاں پر ہماری جو پیزا ڈو ہے وہ بہت اچھ طرح سے رائز ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ڈبل فارم میں ہیں آج ہوگی ہے یہ تو بس اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو نکال لینا ہے باہر اور اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے کاؤنٹر پر بلکل تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور یہاں پر ہمیں اس کے دو حصے کر لیں گے یعنی دو پیڑے بنائیں گے ہم نے کیونکہ دو لارڈ سائز کے پیزا بنانے ہم نے تو اسے دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے اور بلکل برابر آپ نے پیڑے لینے ہیں اس کے اور یہاں پر میں نے اسے کٹ کر لیا ہے اور اب اس کو ہم پیڑا بنا کر بیل لیں گے اور اتنا سائز رکھنا ہے جتنی ہماری پیزا ٹری ہے لارڈ والی سائز کی اتنا ہم نے اس کا بیل کر سائز کر لینا ہے بڑا اور آپ چاہے تو بیلن سے کر لیں یا ہاتھ سے بھی پریس کر کے آپ کر سکتے ہیں تو پیزا ٹری میں نے یہاں پر لے لی ہے اس کے دو بلکل تھوڑا سا کوکنگ گل شامل کر کے نا تو برش کی مدد سے اس پوچھ درہ سے پھلا دوں گی اویل لگانے سے یہ ہوگا کہ جو پیزا ہوگا نا وہ بیک ہونے کے بعد بلکل بھی ساتھ چپکے گا نا آسانی کے ساتھ نا باہر نکل آئے گا پیزا تو یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے پیزا بناتے وقت تو یہاں پر میں نے روٹی بھی اچھ طرح سے بیل لی ہے اور اس کو سیٹ کر دیا ہے اچھ طرح سے اور بلکل ایک جسی روٹی ہونے چاہیے یہ نہیں کہ کئی سے موٹی ہو کئی سے پتلی ہو اور فوق کی مدد سے اس کے پر میں نے اچھ طرح سے نشان لگا لیے تاکہ ہماری ڈو بلکل بھی نہ پھولے اور اسی طرح میں دوسرا بھی پیزا تیار کر لوں گی اس سے ہی ڈو اس کی روٹی بیل کر اس کو بھی ٹرے کے پر سیٹ کر لیں گے اور اس کے پر میں نے فوق کی مدد سے نشان لگا لیے ہیں اور اب سب سے پہلے اس کے پر میں ڈالوں گی پیزا سوس تو یہاں پر میں پاس یہ پیزا سوس موجود ہے اور آپ چاہیں تو گر میں خود بھی سوس بنا سکتے ہیں اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے بہت ایزی اور سان طریقہ ہے تو تقریباً ون ٹیبل سپون برکل میں نے دونوں پیزا کے اوپر ڈگا دی ہے پیزا سوس اور یہاں پر میں جو چیز استعمال کر رہی ہوں وہ ہے مزریلا چیز تو یہ میں نے اس کو کندو کش کر لیا تھا تو یہ میں ڈار رہی ہوں اور زیادہ چیز ڈالیں گے اور زیادہ چکن یوز کریں گے تو اتنا ہی مزے کا آپ کا پیزا بن کر تیار ہوگا ہاری چکن کی بوٹیاں بن کر یہاں پر تیار ہوگئی تھیں بہت اچھا سا کلر آیا ہے اور چکن میں اس کے پر لگا رہی ہوں گھر میں پیزا بناو تو یہ فائدہ ہے کہ آپ چکن اس کے اندر کھلی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اچھی خاصی چکن ڈالی ہے بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر ٹیمارٹر کے سلائس اور شیملا میچ کے سلائس کٹ کر کے رکھیں میں یہ ڈالوں گی اوپر تو اس کے اوپر آپ پیاز بھی اس سلائس میں کٹ کر کے وہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے شیملا میں جو ٹیمارٹر لگا دیئے ہیں اور ہاتھ کی مدد سے چیزان سے تھوڑا تھوڑا سا پریس کر لیں گے اور اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی بلیک آلیز کیونکہ مجھے بہت پسند دے اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں آلیز لگانے کے بعد اس کے اوپر میں پھر سے تھوڑی سی چیز اور ڈالوں گی کیونکہ جتنی چیز آپ کو پسند دے آپ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور مجھے کیونکہ چیز بہت زیادہ پسند دے تو اس کی میں زیادہ یوز کرتی ہوں اور اب میں اس کے پر تھوڑی سی ریڈ چلی یہ ڈالوں گی اور اس کے علاوہ اس مندر میں یہاں پر اوریگانو ڈال رہی ہوں اس سے بھی بہت مزے کا فلیور ہوتا ہے پیسے کا اور بلکل تھوڑا سا آئل لے کر برش کی مدد سے اس کے کھناروں پر لگا دیں گے اور اس سے یہ کہ بہت اچھا سا کلر آئے گا پیزا کے پر اور یہاں پر ہم نے ٹوپنگ کر لی ہے دونوں پیزا پر اور اب ہم اسے کرتے ہیں بیک تو یہاں پر میں نے پری ہٹ کر لیا ہے ٹو ہنڈر ڈگری پر دس منٹ کے لیے اور اب میں اس کو بیک کروں گی تقریباً تیس سے پینتیس منٹ پر انچھرہ ہمارا پیزا بہت اچھ طرح سے بیک ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک تو یہاں پر پیزا ہمارے بیک ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں کتنا زبردست ماشاءاللہ سے اس کے پر کلر آیا ہے اور بہت ہی اچھا سا تیار ہو گیا ہے بن کر تو چلے اس کو میں نکالتی ہوں باہر اور آپ کو دکھاتی ہوں میں اس کی فائنل لک اور بہت ہی اختیار کے ساتھ ہم نے اس کو باہر نکال لینا ہے تو لیجئے ہمارا بہاری پیزا بن کر بہت ہی زبردستہ تیار ہو گیا ہے اور آپ کو کلر سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنا زبردست کلر آیا ہے پیزا کے اوپر تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسپی ضرور اچھی لگے گی اور اگر اچھی لگے تو لائک و شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ حافیس موسیقی